بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی وحدانیت ہی شرک کی نفی کی سب سے بڑی دلیل ہے کائنات کی ہر چیز اسی کی سناخان ہے اور ہوا کا ہر ہر جھونکہ اسی کا پیغام سناتا ہے انسان خطا کوش ہے جبکہ اللہ تعالی کی ذات خطا پوش ہے اللہ تعالی کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ گناہگار انسان کو بھی جب ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالی کی رحمت اسے بھی تھام لیتی ہے لاکھ مخالفتوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا کر عام کر دیا آئیے اب نظم ناب کا خلاصہ پڑھتے ہیں شاید لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدات و خسائل سب سے عالی اور سب سے عرفہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس اور دکھی انسانیت کے لیے مبشر بندر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک نام اور شریف نسل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی سچائی مہربانی اور عفو کرم کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاق اور موجزہ شک القمر کے حامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے دنیا میں کامیابی جبکہ آخرت میں نجات اور بخشش کا ذریعہ ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم حمد اور نظم ناد کا خلصہ پڑا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ